اللہ علیہ وسلم وَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنِيَا يُسِبُهَا اَوَنْ لِلَىٰ اِمْرَاتٍ جَدْتِفُهَا فَحِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا حَاجَتَكِ لَيْنَ وَقَالَ رَسُمُ اللَّهِ صُّدُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ قُلُّ مَغْلُودِ مِجُورَتُ عَلَىٰ الفِطْرَةً وَالْوَالِدَوْا يُحَقْدَانِهِ اَوَنْ يُنَصِّرَانِهِ اَوَنْ يُوَالْقِسَانِهِ اَوَنْ تُمَعْفَادُ سَارِ اَوْلَا فَطْرَةً اللَّهُمَ سَعْلِهُ وَسَلَّهِ مَعْلَىٰ سَيْجِدِ مِحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَحْتِهِ وَبَارِقَ عَلَيْهِ مِتْمَعِينَ اَوَنْ تَبِارِقِقِ اَوَنْ تَبِارِقِ عَلَىٰ بَجْلِسِ جو تُبَحَتِهِ سَعْلُونَ وَأَوْيْرَاتِ تَعِلُونَ نو بَجْعَدَ تَعْتِهِ سَجْدِ تَعِلْتَةً جَتِنَا مُنْ تَعِلِهِ مَنْ تَعِلَانُ مُنْ تَعِلِوشَ اُتَّرَةً مِنْ إِحَانِ رضی اللہ تعالی عنہما جن کی پرورش خاندان نبوت میں ہیں جن کی تعلیم اور تربیت جس وقت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے یہی ہماری وہ تعلیم اور تربیت ہے مکتب کی جس میں ہمارے ساتھ سائے کرام ہمارے ان بچوں کو یہی عدو اور احترام یہی تعلیم اور تربیت کا انداز سکھلا رہے ہیں حغرات حسنین سیدنا حسن و حسین ایک بوڑے بابا جی کو دیکھا بوڑے بابا جی کو دیکھا کہ وضو بنا رہا ہے ان دونوں بچوں نے اس بوڑے بابا جی کو دیکھا کہ وہ وضو میں غلطیاں کر رہا ہے اب ان یہ دو بچے اور بوڑے بابا جی کو دیکھا کہ وہ وضو میں غلطی کر رہا ہے اب اگر اس کو ڈائریکٹ کہتے ہیں بابا جی آپ غلط کر رہے ہیں آپ یہ وضو غلط کر رہے ہیں تو وہ متاثر ہوتا شرمندہ ہوتا ندامت اٹھانی وڑتی تعلیم کا انداز کیا ہے تربیت کا انداز کیا ہے ہمارے مقاطب میں الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو ڈیکس لا کے رکھے ان پہ بلب لگا ہوا تھا اور جب ان بچوں کی کلاس ہوتی ہے استاز پڑھاتے ہیں پوچھتے ہیں جب کوئی بچہ کوئی غلطی کرتا ہے دوسرے بچوں کو یہ حق نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر کہیں استاز جی اس نے غلطی کی یہ نہیں کہیں گے اس کی غلطی پہ تنقید نہیں تردید نہیں بلکہ دوسرا بچہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا میں بتا دوں اس نے غلط بتلایا یا صحیح بتلایا اس سے تعلق نہیں میں بتلا دوں یعنی دوسرے بچے کو ندامت اور شرمندگی نہ اٹھانی پڑے یہ ہماری تعلیم اور تربیت ہے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما بابا جی کو دیکھا غلطی ہو رہی ہے ان دونوں بچوں نے آپس میں مشورہ کیا اگر ہم بابا جی کو کہیں کہ آپ غلط وضو بنا رہے ہیں تو وہ شرمندہ ہو جائیں گے بزرگ ہیں بڑوں کا عدوار اخترام لازم ہے ان کی شرمندگی اور ندامت ہمارے لئے شرمندگی اور ندامت ہے دونوں بچوں نے مشورہ کیا اب کیا کریں بابا جی کی غلطی بھی دور کرنی اس کو وضو بھی شکلانا ہے اور اس کو شرمندگی سے بھی بچانا ہے دونوں جگڑنے لگے بابا جی نے پوچھا بیٹا کیوں جگڑ رہے ہوں تو ایک بچے نے کہا بابا جی میں وضو کرتا ہوں یہ مجھے کہتا ہے تو غلط بنا رہا ہے دوسرے نے کہا بابا جی میں وضو کرتا ہوں یہ مجھے کہتا ہے تو غلط بنا رہا ہے اچھا بابا جی کہہ رہے اچھا تم دونوں میرے سامنے وضو بناو دونوں نے وضو بنایا دونوں نے ایک طرح اب اس بابا جی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں غلط بنا رہا تھا وہ بابا جی بول اٹھے بیٹا تم دونوں کا وضو صحیح تھا وضو میرا غلط تھا یہ انداز تربیت ہے ماں باپ کی ذمہ داری ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی نوراللہ حمر قدہ جس وقت پڑھنے کے لئے نکلیں ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا آج میرا بچہ جھوٹ بولے میں تعریف کرتا ہوں آج میرا بچہ چوری کر کے آئے میرا گھر اس کی تعریف کرتا ہے آج میرا بچہ کوئی ذرا چرب لسانی کرے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ماں باپ کی ذمہ داری ہے ماں نے بیٹے کو گھر سے جاتے نصیحت فرما دی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا کافلہ جا رہا ہے داکموں نے پکڑ لی آئے تلاشی ہو گئی لوگوں سے مال مطا چھین لیا اس بچے کا بھی جو خرچہ تھا تعلیمی ماں نے سی کے گدڑی میں رکھ دیا داکموں نے تلاشی لی ملا نہیں تو داکموں نے پوچھا بیٹا تیرے پاس کچھ بھی نہیں بچے نے کہا کیوں نہیں میرے پاس ہینے پیسے کہاں ہیں یہ ہیں نکال کے دکھا دیئے داکموں حیران داکموں نے اس بچے سے پوچھا بیٹا اس موقع پہ سارے لوگ داکموں سے اپنا سمان چھپاتے ہیں مال چھپاتے ہیں اور تُو نے سچ بتا دیا کہ میرے پاس ہے تُو نے چھپایا نہیں کیوں شیخ عبدالقادر جیلانی نمور اللہ مر قداج جو اس وقت بچے ہیں آپ نے فرمایا مجھے میری ماں نے نصیحت فرمائی تھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا اللہ اکبر ڈاکو رونے لگیاں ہم ہیں کہ اللہ کے احکامات کی بغاوت کرتے لوگوں کے مال چھینتے لوگوں کے مال پہ ڈاکے ڈالتے معصوم سا بچہ ہے ماں کی بات مانتا ہے سچ بولا اس نے وہ پکڑ کے سردار کے پاس لے گیاں سردار نے بوچھا بیٹا آپ نے کیوں سچ بولا مجھے میری ماں نے نصیحت فرمائی مجھے میری ماں نے نصیحت فرمائی ڈاکووں کا سردار رونے لگا اور اس وقت روتے روتے کہنے لگا اللہ ہمیں معاف کر دینا تو نے ہمیں حکم دیا ہم نے توڑا اور اس بچے کو ماں نے حکم دیا اور ماں نے پورا کیا سارے ڈاکووں نے توبہ کری اور اللہ نے ان کی وہ زندگی بدلی کہ اللہ نے ان کو بھی وقت کا ولی کامل بنا دیا یہ ایک بچے کی تربیت تھی اور سمجھانے کا کوئی انداز لکھا ہے اکبر الابادی ہمارے برے صغیر کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں عالم نہیں تھے شاعر گزرے ہیں اور جج گزرے ہیں جج تھے بریٹش کورویٹ کے لیکن دیندار تھے غیرت مند تھے ان کا ایک بیٹا تھا بیٹے نے اپنے اببا جی سے ایک دن سوال کیا اببا مجھے بال لا کر دیں گیند لا کر دیں بزار سے اور اس گیند پر گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی ہو بچے تقاضہ کرتے ہیں ہمارے بچے بھی تقاضہ کرتے ہیں ہم نے اپنے بچے کے کس کس تقاضے کو پورا کرنا ہے اور کس کس کو نہیں اور کس انداز میں پورا کرنا ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہے والدین کی ذمہ داری کیا ہے ہم نے اپنے بچوں کو درست راستے پر ڈھالنے کی فکر کرنی ہے گھر سے لے کر اس درستگاہ تک بچے نے اپنے اببا سے مطالبہ کیا مجھے گیند لا کر دیں اور اس گیند پر گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی ہو بچے تقاضہ کرتے ہیں ماں باپ پورا کرنے کی کوئی شش کرتے ہیں اکبر الابادی بزاروں میں گھوما 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 وہ بال نہیں ملا وہ گیند نہیں ملا جس پہ گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی ہو وقت گزر گیا بیٹا برے صغیر سے تعلیم سے فارغ ہوا انگلینڈ چلا گیا انگلینڈ سے پڑھ کے جب وہ واپس آیا تو کسی آلہ پوسٹ پہ اس کی نوکری لگی اس نے اپنے اس تمام محکمے کے جتنے کولیگ تھے ان سارے افسران کی دعوت کری اپنے گھر بلایا اپنے ادارے کے سارے افسران کو دعوت میں گھر بلایا ادھر اتفاق سے اکبر العبادی اس وقت کہیں بزار گئے ہیں اور بزار میں دیکھا کہ ایک گیند بگ رہا ہے اور اس کے اوپر گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی ہے آپ نے اس وقت وہ گیند خریدا جس پہ گھوڑے کی تصویر تھی وہ لے آئے گھر میں رکھ دیا ادھر آپ کے بیٹے نے اپنے سارے کولیگ جتنے افسران تھے دعوت کی دعوت میں سارے موجود ہیں بڑے بڑے افسر بیٹھے ہیں لینڈ کا تعلیم یافتہ وہ بیٹھا ہے حضرت اکبر العبادی وہ اب بڑا ہے وہ اندر سے گیند لیتا ہے اور اس بھری مجلس میں جہاں ان کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اپنے افسران کے ساتھ تو وہ بڑا باپ وہ گیند لے کے آتا ہے اور اپنے بیٹے کو دیتا ہے بیٹا اس گیند کا مطالبہ آپ نے کیا تھا وہ میں اب بزار گیا مجھے مل گئی یہ لے لو اب وہ افسر ہے اب وہ گراؤنڈ کا نہیں ہے اب وہ گندے کیا کہتے ہیں اس کو کھیل کود کا نہیں ہے بال بلے کا نہیں ہے وہ افسر ہے اس نے جو گیند دیکھا گھوڑے کی تصویر اور اببا جی کہہ رہے ہیں بیٹا یہ لے لو اس کو تو آیا پسینہ میرے افسران بیٹھے ہیں اور میرے بڑے اببا نے مجھے افسران کے سامنے زلیل کر دیا اب وہ اپنی شرمند کی چھپا رہا ہے بیٹا اپنے آپ کو چھپا رہا ہے اور اب افسران سے کہتا ہے جیسے مولانا فرما رہے تھے آج کا وہ وقت بھی ہے کہ جو گوڑے ماں باپ کو پھر لوگوں کے سامنے اس انداز میں پیش کرتے ہیں یہ ہمارے گھر کے ملازم ہیں ہمارے چوکیدار ہیں وہ بیٹے نے بھی اپنے افسران کے سامنے اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے کہاں یہ ہیں تو میرے اببا جی بوڑے ہو گئے ہیں سٹھیا گئے ہیں دماغ کام نہیں کرتا میرے اببا جی ہیں بوڑے ہو گئے ہیں سٹھیا گئے ہیں دماغ کام نہیں کرتا اببا جی نے بات سنی اب ان سارے افسران کے سامنے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بیٹا میں بوڑا ضرور ہوا ہوں سٹھیایا نہیں گیا میرے حواس موجود ہے میرے حواس بغتہ نہیں ہوئے بیٹا میں الحمدللہ ہوش و حواس ہوں لیکن تجھے ایک مسئلہ سمجھانا تھا ہر دور کا تقاضہ مختلف ہوتا ہے ہر دور کا تقاضہ مختلف ہوتا ہے کبھی تقاضہ ہے اس بچے کا کہ گراؤن میں کھیلے اور یہ گیند مانگے اور کبھی تقاضہ ہے اس بچے کا کہ اس درسگاہ مکتب میں آئے اور کچھ سیکھے اور کبھی تقاضہ ہے جوانی کا کبھی تقاضہ ہے بڑھاپے کا باپ نے کہا بیٹا یہ زندگی کے تقاضے جب مختلف ادوار میں مختلف ہوتے ہیں تو میدانِ حشر کا تقاضہ بھی مختلف ہوگا میدانِ حشر میں میں تجھے سمجھانے لگا زندگی یوں کھیل کود میں نہ گزارنا کل میدانِ حشر میں جائے اور تیرے سامنے تیرا کھیل کود آئے تو کل وہاں تجھے شرمند کی اٹھانی پڑے میں اس حطرے بچانا چاہتا اللہ ہوں اکبر میرے بھائیوں میرے دوستوں میں اپنے برادرِ بکرم حضرت مولانا عاشق علیہ صاحب قراجِ تقسین پیش کرتا ہوں بڑے اچھے اور امدہ انداز میں شروع سے لے کر ابھی تک پروگرام کو آپ کے سامنے انہوں نے پیش فرمایا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور آپ سے گزارش کرتا ہوں بچوں کو بھی بہجو اور آپ نے دیکھا ان بچوں کی تعلیم اور تربیت اس میں یقیناً اگر آپ کے وہ بچے یہاں آ رہے ہیں تو یہ جو پڑھا رہے ہیں جو درسگاہ چل رہی ہیں اس کی وسطوں کی بھی ضرورت ہیں ابھی تعداد کتنی زیادہ ہو چکی ہیں اس حادثہ کی بھی ضرورت ہیں ضروریات بھی ہیں میری گزارش ہیں ان کے دست و بازو بنو ان کے ساتھ معاونت کرو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی معاونت کے بغیر یہ ادارے نہیں چلیں گے چلیں گے میرے رب کا دین ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ حفاظت کا اعلان اللہ نے کیا اور جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو کوئی ختم یوسف کو اندھے کونے میں ڈالنے والوں نے ڈال دیا میرے رب کا بھی اعلان ہوا تم اندھے کونے میں ڈالو تم غلام بنا کے مصر کے بازار میں بیچو تم اس کو جیل میں پہنچاؤ میں بھی رب نہ ہوں گا کہ میں اپنے یوسف کی حفاظت کرتے اس کو تخت شاہی پہ نہ بٹھاؤ لوگوں نے وقت کے فرعونوں نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے لاکھوں بچوں کو قتل کیا لاکھوں بچے موسیٰ کی پیداش کے وقت قتل ہوئے یوں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے پروگرام چلتے 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 میرے رب کا اعلان تھا تم موسیٰ کو ختم کرنا چاہو میں بھی رب نہ ہوں گا کہ میں موسیٰ کو تیرے کندوں پہ سوار کر کے پال کے نہ دکھا دوں اگر اس دین کی بھی حفاظت اللہ نے اعلان کیا وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قسم کھاتا ہوں ساری دنیا سارے پھر جاؤ اپنی اولادوں کو اٹھا لو دین سے دور چلے جاؤ میرا رب کہتا ہے میں ایک ایسی قوم کو لے کے آؤں گا میں انہیں محبوب رکھوں گا وہ مجھے محبوب رکھیں ہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں لیکن مجھے آپ سب کو اس اولاد کی صورت میں مال کی صورت میں جان کی صورت میں اس وقت کی صورت میں اللہ قبول فرما لے میری آپ کی آخرت کی سعادتوں کے یہ مراکز ہیں اللہ مجھے آپ سب کو یہ سعادتیں نصیب فرما دے وَمَا عَلَيْنَ إِلَّا الْبَلَاؤُمْ وَالَىٰ لِهِ وَصُحْبِهِ وَبَارِكَ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ میرے کریم اللہ صبح سے لے کر ابھی تک اللہ جتنے حضرات بیان فرمانے والے آئے جتنے حضرات تیرے نبی علیہ السلام کی تعریف میں اللہ ناتخوانی فرمانے والے آئے اللہ جتنے حضرات یہاں سننے والے آئے اللہ جتنے حضرات جس نیت سے آئے اپنے مقاصد سے آئے اپنے ارادوں سے آئے مولا کریم تیرے نبی کا ارشاد تیری نسبت سے لَا يُشْكَ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ آج ان قرآن والوں کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی بھی بدبخت نہیں ہوگا اللہ آج ہم سب کو بدبختی سے محفوظ فرما دیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں ہماری گناہوں سے حفاظت فرما دیں ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما دیں اللہ جو جو جس ارادے سے آیا تیرا اعلان ہے اللہ ہم سب کو ہدایت پہ جمع فرما دیں ہم سب کی قبر آخرت کو خیر والا بنا دیں اللہ ہم سب کی قبر آخرت کو عزت والا بنا دیں اللہ ہم سب کی قبر آخرت کو سرخ روئی والا بنا دیں کل ہماری وجہ سے نہ میرا اببہ آدم شرمندہ ہو نہ میرے نبی علیہ السلام میری وجہ سے شرمندہ ہو اللہ کل میری وجہ سے اللہ میرے حبیب کو عزت نصیب فرما شرمندگی اور ندامت سے محفوظ فرما اور کل جو مجھ سے پوچھے میں نے دانت تڑوائے تیرے لیے تائف کے پتھر کھائے تیرے لیے تو نے مجھے میزان پہ شرمندہ کیا اللہ مجھے اس دن کے اس سوال کے جواب سے محفوظ فرما دے مولا کریم جن ہمارے بچوں نے آج اپنا یہ تعلیمی کردار عملی صورت میں اپنے والدین کے سامنے پیش کیا حاضرین کے سامنے پیش کیا اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما دے ان کو اللہ اس دین کی تمام منازل نصیب فرما مولا اس دین کی تمام منازل نصیب فرما ان کو ایک سچا پکا مسلمان بنا دے مولا کریم اے اللہ امت کی نسلوں کی حفاظت فرما آج پوری دنیا آج پوری دنیا ہم سے اللہ تجھے چینے تیرے حبیب کو چینے تیرے قرآن کو چینے ہماری مساجد اور ہمارے مدارس کو چینے اللہ ہمارے مراکز تبلیغیہ کو چینے اللہ میرے کریم اللہ وہ نادان ہیں اللہ تو انہیں بھی کلمہ نصیب فرما دے اللہ تو انہیں بھی ہدایت نصیب فرما دے اللہ تو انہیں بھی سمجھ نصیب فرما دے مولا کریم اگر ان کے مقدر میں یہ سب کچھ نہ ہو اللہ تو ان کے شر سے اپنے حبیب کے ان قرآن کے مراکز قرآن کے علماء یہ حفاظر قرآ اللہ تو اس دین کے ساتھ دام در میں سخن قدمے محبت رکھنے والے خوشی کا اظہار کرنے والے اللہ تو ان سب کو ان کے شر سے محفوظ فرما دے میرے کریم اللہ آج حاضرین میں جہاں میرے بھائی میری بہنیں اللہ جتنے بھی شریک ہوئے اللہ کریم تو ہم سب کے گناہوں کو محب فرما دے جتنے بیمار ہیں شفائے کاملہ نصیب فرما دے جتنے بے اولاد ہیں اولاد سلخہ نصیب فرما دے جن کی اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو بھی کلمے والا بنا دے اعمال والا بنا دے میرے کریم اللہ رات گئے اس وقت تک تیرے بندے تیرے درد تیری چوکٹ پہ بیٹھے ہیں ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما دے حافظ انیس اس کے دادا فوت ہوئے مغفرت کی دعاوں کے لئے کہا گیا اللہ جتنے بھی کلمے والے ایمان پہ چلے گئے مولا ان سب کی مغفرت فرما دے اللہ جتنے زندہ ہیں ان کو گناہوں سے بچا لے ان کو آفیت والی سلامتی والی امن والی ہدایت والی چین والی گھروں کے سکون والی رہت و آرام والی باہمی محبت والی رزق کے حلال والی زندگی نصیب فرما دے تمام شرور سے آفات سے بلیات سے آسمانی زمینی بلاؤں سے کرونے ورونے کے چرچوں سے اللہ گندے قسم کے امراض سے اللہ شریروں کے شر سے اللہ تمام بدعقیدہ لوگوں کی بدعقیدگی سے اللہ قادیانیت سے رافضیت سے اللہ جتنے بھی فتنے آپ کے علم میں ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے ہمیں ایمانوں کی سلامتی نصیب فرما بولا آنے والا جو تبلیغی جماعت کا اجتماع راول پنڈی اسلام آباد کا اللہ اس کو ہدایت کے درجے میں قبول فرما لے اللہ اس کی حفاظت فرما دے آنے والوں کی حفاظت فرما دے تمام وبائی امراض سے محفوظ فرما دے تمام شریعوں کے شر سے مکر سے دجل سے چال سے اللہ ان کی حفاظت فرما دے مولا کریم ہماری دعائیں قبول فرما اس میلس میں جتنے بیٹھے اللہ ان کے دلوں کی دعائیں زبانوں کی دعائیں اللہ وہ قبول فرماتے اللہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے میرے بھائی حضرت مولانا مفتی عائشق الائی صاحب مولانا ساقب صاحب ان کے ساتھ جتنے دست و بازو ہیں اللہ کریم ان سب کی مغفرت فرماتے اللہ کریم ان سب کو گناہوں سے بچاتے ان کے کاموں میں مزید ترقی ان کو نصیب فرماتے اس ادارے میں مزید ان کو وسطیں ظاہری باطنی حصی معنوی اللہ تکمیل نصیب فرماتے جتنے دامے درمے سخنے قدمے ان کے دست و بازو ہیں اللہ ان سب کو اپنی شان اپنے فضل کے ساتھ مالہ مال فرماتے خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے ابتداءاً یہ جگہ فرم کی تھی آج دنیا میں نہ رہے اللہ تو ان کے لیے بھی اس جگہ کو قیامت تک کے لیے بھائی ابراہیم کیا ہوا نہیں فوت ہو گئے بھائی ابراہیم صاحب جو فوت ہو گئے اللہ آپ خوب جانتے ہیں جتنے بھی ساتھی یہاں شریک تھے دامے درمے سخنے قدمے اردگرد کے بستی والوں میں ان کے ددحال ننحال قریب بعید رشتدار مولا جتنے کلمے پہ گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے اللہ جن کے بچے گئے نبالغی میں ان بچوں کو ان کی جنت کا ذریعہ بنا دے اور جو بچے زندہ ہیں اللہ ان کو کل میری میرے بھائیوں کی قبر آفرت کی تھنڈک کا ذریعہ بنا دے جتنے علماء اے کرام آئے جن کی ہم نے زیارت کر لی اللہاں تو ہمیں ان سے استفادے کی توفیق نصیب فرما ان کے سائے کو ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما مولا کریم جتنی بھی دعائیں مانگیں جتنی باقی اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَآلَكَ مِنْ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَحَبِيبُكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَسْتَعَزَق مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَحَبِيبُكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا بجاہ النبی القریم محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وَعَلَى آلِهِ وَصَخْبِهِ وَبَارِقَ عَلَيْهِ مَجْمُعِهِ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِمْ